پہلا سیمویل سترہ باب پھر فلسطیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودہ کے شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور اسکیہ کے درمیان افسد میئم میں خیمہ زن ہوئے اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطیوں کے مقابل سفرائی کی اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی اور فلسطیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جھولیت تھا اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالشت تھا اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل ہی کی ذرا پہنے ہوئے تھا جو طول میں پانچ ہزار پیتل کی مسکال کے برابر تھی اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے دو ساک پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچی تھی اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر اور اس کے نیزے کا پھل چھے سو مسکال لوہے کا تھا اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سفارائی کی کیا میں فلسطی نہیں اور تم سول کے خادم نہیں سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی وسیحت کرتا ہوں کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں جب سول اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراسان ہوئے اور نہائیت ڈر گئے اور دعود بیتلہم یہودہ کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا اس کے آٹھ بیٹے تھے اور وہ آپ سول کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بڑھا اور عمر رسیدہ تھا اور یسی کے تین بڑے بیٹے سول کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے اور اس کے تینوں بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے علیاب جو پہلو اٹھا تھا دوسرا عبی نداب اور تیسرا سما اور دعود سب سے چھوٹا تھا اور تینوں بڑے بیٹے سول کے پیچھے پیچھے تھے اور دعود بیتلہم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو سول کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور چالیس دن تک نکل کر آتا رہا اور یسی نے اپنے بیٹے دعود سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے ایک ایفہ اور یہ دس روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ دس ٹکیاں لے جا اور دیکھ کے تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے اور ان کی کچھ نشانی لے آ اور سول اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطیوں سے لڑ رہے تھے اور دعود سب کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہوان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لیے للکار رہا تھا اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاو میں پہنچا اور اسرائیلیوں اور فلسطیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے سفرائی کی اور دعود اپنا سمان اسباب کے نگہوان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیرو آفیت پوچھی اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی اور دعود نے ان کو سنا اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت در گئے تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو یقیناً یہ اسرائیل کی فصیحت کرنے کو آیا ہے سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نحال کرے گا اور اپنی بیٹی اسے بیع دے گا اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا اور دعود نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ یہ سلوک کیا جائے گا اور اس کے سب سے بڑے بھائی علیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا اور علیاب کا غصہ دعود پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تُو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی میں تیرے گھومنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقع ہوں تُو لڑائی دیکھنے آیا ہے دعود نے کہا میں نے اب کیا 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 بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا اور جب وہ باتیں جو دعود نے کی سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچہ کیا اور اس نے اسے بلا بھیجا اور دعود نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا ساؤل نے دعود سے کہا کہ تُو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے کیونکہ تُو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے تب دعود نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کوئی شیر یا ریچ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے موں سے چھڑا لاتا تھا اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا تیرے خادم نے شیر اور ریچ دونوں کو جان سے مارا سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کی ہے پھر داود نے کہا کہ خداون نے مجھے شیر اور ریچ کے پنجہ سے بچایا وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا ساول نے داود سے کہا جا خداون تیرے ساتھ رہے تب ساول نے اپنے کپڑے داود کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی اور داود نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا تب داود نے ساول سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے سو داود نے ان سب کو اتار دیا اور اس نے اپنی لاتھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے پانچ چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا اور وہ فلسطی بھڑا اور داود کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داود کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرے کا تھا سو فلسطی نے داود سے کہا کیا میں کتہ ہوں جو تو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داود پر لانت کی اور اس فلسطی نے داود سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوای پرندوں اور جنگلی درندوں کو دھونگا اور داود نے اس فلسطی سے کہا کہ تُو تلوار بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تُو نے فصیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن خداون تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا صرف تجھ پر سے اتار لوں گا اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوای پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دھونگا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداون تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا اس لیے کہ جنگ تو خداون کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بھڑ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر موں کے بل گر پڑا سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سرکات ڈالا اور فلسطیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے اور اسرائیل اور یہودہ کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطیوں کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک ریک دا اور فلسطیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شریعہم کے راستہ میں اور جات اور اکرون تک گرتے گئے تب بنی اسرائیل فلسطیوں کے تاکب سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لائا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابینیر سے پوچھا ابینیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے ابینیر نے کہا اے بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا تب بادشاہ نے کہا تو تحقیق کر کہ یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابینیر اسے لے کر ساؤل کے پاس لائا اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا تب ساؤل نے اس سے کہا اے جوان تو کس کا بیٹا ہے داؤد نے جواب دیا میں تیرے خادم بیتل لہمی یسی کا بیٹا ہوں